بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبی بنا محمد وعالی وصحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں تو جو لوگ حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں تو مدینہ کے اندر سپیشلی زیارات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو لوکیشن معلوم نہیں ہوتی یا اکثر زیارات کا معلوم نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے کافی سارے زیارات رہ جاتی ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس already location ہوگی یا معلوم ہوگا تو وہ google map پہ یا ویسی چیک کر لیتے ہیں یا نزدیک ترین زیارات ہے تو وہ خود ہی وہاں پہ جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کافی سارے زیارات بتاؤں گا ساتھ ساتھ ان کی location بھی دوں گا تاکہ اگر آپ خود بھی وہاں پہ جانا چاہے آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں عبا کے دوبارہ واپس چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ عبا پہ بھی آپ چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اہد پہاڑ پہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری زیارات مدینہ کے اندر موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جو جو لوگ مشکلات پریشانی ہوئے اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانی آسان فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیئے شہر آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے ہمیں ایک اے کر کے تمام تر زیارات کے نام اور ان کے لکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کے لئے بھی آسانی ہو جائے سب سے پہلے نمبر پہ ہے مسجد اجابہ یہ اس کی لکیشن موجود ہے اس کے بعد ہے مسجد سجدہ یہ بھی اس کی لکیشن یہاں پہ موجود ہے اس کے بعد ہے مسجد جمعہ اس کی لکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے ویسے یہ مسجد کبہ کے آس پاس ہے اس کے علاوہ مسجد کوبہ اس کی لوکیشن تو آپ کو نہیں چاہیے ہوگی لیکن اس کی لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے یہ بھی ایک خاص زیارت ہے بنو نظیر کا علاقہ اس کے علاوہ قاب بن اشرف کا علاقہ بیر غرس کی لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے اکبرہ ام ابراہیم یا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ یہ زیارت بھی مدینہ کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ حضرت فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ اور وہاں پہ کون بھی موجود ہے اس کی لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے بنو قریزہ کا علاقہ اس کی لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے بنو کن کا کا علاقہ یہ لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے غزوہ اہد کی تو لوکیشن آپ کو پھر بھی نہیں چاہیے یہ بالکل سامنے ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی لوکیشن موجود ہے جہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں اہد پہاڑ کی غار کی لوکیشن یہ کسی کسی کو معلوم ہوتا ہے یہ وہ غار ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہد جنگ میں کافی سہرے زخمی ہو گئے تھے اور ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے غار میں جا کے لیٹے تھے تو پتھر بالکل فوم کی طرح نرم ہو گیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جا کے آرام فرمایا تھا لیکن پچھلے چند دنوں سے ویڈیوز آرہی ہیں کہ اس غار کو کنگریڈ ڈال کے بند کر دیا گیا ہے مسجد شیخین کی لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے مسجد المسترا کی لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے لئے مسجد خندق کی لوکیشن بھی موجود ہے مسجد خندق بلکہ یہ سات مساجد ہیں جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی اس کو سبعین مساجد بھی کہا جاتا ہے مسجد الرایا کی لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے یہ ساری لوکیشنز ہی میں آپ کو تقریباً دے رہا ہوں باقی ان کی ہسٹری اور باقی تمام تر چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوگی اگر نہیں معلوم تو ان کا نام جیسی آپ گوگل پر لکھیں گے تو آپ کے باس مکمل ہسٹری آ جائے گی اس کے علاوہ مسجد قبلہ تین یہ بھی آپ کو آلریڈی معلوم ہوگا اس کی لوکیشن بھی یہاں پر موجود ہے بنو شاپ کا علاقہ اس کی لوکیشن بھی یہاں پر موجود ہے اسمان رضی اللہ عنہ کے باغ کی اور ان کے کوئن کی لوکیشن یہاں پر موجود ہے وہ تو آلریڈی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے علاوہ مسجد غو ماما یہ تو بالکل ہی مسجد نبی کے ساتھ ہے یہ لوکیشن بھی یہاں پر موجود ہے کیفہ بنی سعادہ کی لوکیشن بھی یہاں پر موجود ہے مسجد عریش جو کہ مغزوہ بدر کے مدان میں ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مدان میں اپنا کیمپ لگیا تھا اسی جگہ پہ مسجد بنائے گی اس کا نام ہے مسجد عریش اور وہیں پہ ہی بدر کے جیسا کہ تین سو تیرہ صحابہ تھے اور کفار کی تدات ایک ہزار سے بھی زیادہ تھے لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کا نزول فرما کے مسلمانوں کی مدد کی مسجد توبہ طبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی جگہ یہ لوکیشن بھی موجود تمام تر لوکیشن آپ ویڈیو سے تو اوپن نہیں کر سکتے ویڈیو کے نیچے آپ مور کا اپشن لکھا ہوا ہے تو پوری ڈسکرپشن لسٹ کھل جائے گی سجد سو کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس جگہ پہ تمام صحابہ کو اکٹھا کیا گیا تھا اور انہوں نے جنگ بدر کی تیاری اور تمام تر جو آگے کے بندوں پرس تھے وہ یہاں سے فائنل کر کے اور آگے بدر کے مدان کے لیے روانہ ہوئے تھے جاز ٹرین سٹیشن یعنی کہ مدینہ کا ٹرین سٹیشن جو ترکی دور میں بنایا گیا تھا تو وہ بھی مدینہ کے اندر موجود ہے ابھی تک اسی حالت میں اگر آپ اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لوکیشن بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ مسجد سو کیا بھی بالکل اس کے ساتھ ہے مسجد نبوی کے پرانے اور تمام تر چیزوں کو سنبھال کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈار المدینہ میوزیم اس کی لوکیشن بھی موجود ہے آپ یہاں پہ جا کے مدینہ کی پرانی پرانی آثار قدیمہ چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چلیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے کہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بیلیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اور مجھے اور ملتے ہیں